بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا و سلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد میں محمد تقی عثمانی بول رہا ہوں اب سے تین دن پہلے جامعہ شفی اللہور میں جارہ ستمبر دوہزار اکیس کو وفاق المدارس العربیہ انیس ستمبر انیس ستمبر دوہزار اکیس کو جامعہ شفی اللہور میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی مجلس عمومی اور مجلس شورہ کا بھرپور اطلاع ہوا اور اس میں بندے کو وفاق کی صدارت کی خدمت کے لئے منتقب فرمایا گیا اس وقت سے مسلسل نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے مختلف ممالک سے بندے کو مبارک باد اور دعاؤں کے پیغامات محصول ہو رہے ہیں میں ان تمام حضرات کا تہجل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے اس موقع پر مسردت اور محبت کا ادھار فرمایا اللہ تعالیٰ انہیں دنیا و آخرت میں میں اس کی بہترین جزا عطا فرمائے آمین وفاق المدارس العربیہ ایک عظیم ادارہ ہے اور اس کو ترقی کی اس منزل تک مہچانے میں جن اقابل کی جد و جہد نے حصہ لیا ہے ان کے ناموں کی پہرز بہت طویل ہے لیکن اس موقع پر میں اس کو ناشکری سمجھوں گا کہ ان بذرگوں کا نام لے کر ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش نہ کرو بالخصوص حضرت علام شمت اللہ قبغانی حضرت معنی خیر محمد صاحب حضرت معنی سید محمد یوسف بن نوری صاحب حضرت معنی محمد عدلی صاحب میٹھی حضرت معنی سلیم اللہ خان صاحب اور حضرت معنی ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر قدس اللہ تعالی اسرارہم نے اپنے اپنے وقت میں بحثیت حصر خدمات انجام دیں اور حضرت معنی مفتی احمد الرحمن صاحب حضرت معنی حبیب اللہ مختار صاحب شہید رحمہم اللہ تعالی نے بحثیت نازم وفاق کی گراہ خدر خدمات انجام دیں اور بطور خاص اپنے وقت کے شیخ الکل حضرت معنی سلیم اللہ خان صاحب قدس سر رہو اور ان کے معاونے خاص حضرت معنی محمد حنیف جال اندری مجز اللہم نے وفاق کو موجودہ بلندیوں تک پہنچانے میں شابانہ روز انتک محنت فرمائی اور حضرت معنی انبار علق صاحب اور حضرت معنی مفتی محمد رفی عثمانی صاحب مجزل لہما نے بحثیت نائب صدر حضرت معنی مشہور رفی ثانوی صاحب نے اور معنی محمد طیب صاحب نے بحثیت خازن ان کے ساتھ پر پور تعاون فرمایا اور قدم قدم پر وفاق کی رہنمائی فرمائی نیز مجلس عاملہ مجلس عمومی اور مجلس شورہ نے اور خاص طور پر حضرت معنی صلی اللہم صاحب مجلس اللہم نے وفاق کو متحد مضبوط اور توانہ رکھنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا اب جبکہ اس عظیم ادارے کی صدارت کی ذمہ داری مجھ ناچیز کو سوپی گئی ہے وفاق بفضل تعالی ایک بے مثال ادارہ بن چکا ہے لیکن اسے اس نازک زمانے میں بہت سے چیلنج درپیش ہیں جن میں دینی مدارس کی آزادی اور خودمختاری کا تحفظ سب سے اہم کام ہے جو ایک طرف استقامت اور دوسری طرف حکمت کا تقاضہ رکھ کرتا ہے نیز تعلیم کے نصاب و نظام کو مزید مستحکم بنانے اور بہتر افراد تیار کرنے کی کوشش یہ بھی وفاق کا ایک اہم مقصد ہے اور پھر تقریباً تئیس ہزار مدارس کو متحد و متفق اور یک زبان رکھنا بھی الحمدللہ اس وفاق کے ذریعے ممکن ہو رہا ہے اور اس کے لئے ہمیں مزید جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے میں علمی عملی اور جسمانی طور پر کمزور ہوں اللہ تعالیٰ عنہ سبتاری کا معاملہ فرمایا ہوا ہے جن حضرات نے بندے کو مبارک باد اور اثار مسرس سے نوازا میں ان سے ملتجیانہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس دعا میں مجھے یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم ادارے کی اپنی رضاِ کامل کے مطابق خدمت کی توفیق عطا فرمائے آمین سمم آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين